بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع ہو گئے ہیں تو ان سے یہ توقع کرنا بھی ہمارا بنتا ہے کہ یہ پھر آشتہ احساس سارے دنیا کے ساتھ باقی جو شعبے ہیں باقی جو انڈسٹریز ہیں باقی جو ریسرچز ہیں سائنسز ہیں اس میں بھی یہ دنیا کے ساتھ اپنے دروازے کھولیں گے اور اگر انہوں نے فائیو سٹار سیون سٹار ہوتل کی چینز بنا رہے ہیں تیم پاک بنا رہے ہیں تو میرا بہت یقین واسق ہے کہ یہ انشاءاللہ ہی ویل سٹارٹ جو ہے نا وارفئر انڈسٹری کی طرف بھی غور کریں گے جانے کے لیے میٹالرجی پہ غور کریں گے فیزکس جو ہے نا دنیا جو یونیورسٹریز بنائیں گے جہاں یہ جو ہے پہترین فیزکس پیدا کریں گے اور جو کہ اس وقت دیکھیں نا مسلم اممہ کو نو ڈاؤڈ کہ سعودی عربیہ جو ہے یہ دنیا کا تمہاری نالیز سر سے بڑا ایکسپورٹر ہے کرو ڈائل کا تو کل کو یہ وارفئر کا ایکسپورٹر بھی بن سکتا ہے اور جو مسلم اممہ ہم پاکستان والے جو ہیں ٹھیک ہے ہمیں ڈالر تو اس سے اب بھی ضرورت ہوتی ہے مل جاتے ہیں ریال مل جاتے ہیں ادھار پیٹرول مل جاتا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ سعودی عرب کی اپنی وارفئر بیڈلنگ جو ہے نا وہ انڈسٹری بن جائے وہاں جیسے پاکستان میں چلو جیسا بھی ہے پاکستان بھی اپنی حمد کے مطابق جیسے جی ایف تھنڈر بنایا ہے اور پھر یہ جو میزائل ہمارے کافی سارے بنے ہیں نیوکلیر جو ٹیکنولوجی ہم نے ایوال کی ہے منٹین کی ہے ڈیویلپ کی ہے کوٹا پلانٹ ہمارا ٹیکسٹر ہے اور بھی منفیکچر ہمارے ہیں تو اس طرح کے ہمیں یہ توکو ضرور کرنی چاہیے اور توکو کا نا بنتا ہے کہ اب جب انہوں نے ایک گھٹن کی فضاء اور ایک اوور کنسرویٹر سوسائٹی کو تھوڑا ریلیکس اور لبرل سوسائٹی کی طرح لے کے جا رہے ہیں تو وہ یقینی طور پہ جو باقی شعبے ہیں باقی سنتیں ہیں ان کے فروغ کے لیے بھی یقینی طور پہ جو ایم بی ایس ہیں یہ اپنا بھرپور کردار دا کریں گے ینگ ہیں انرجیٹک ہیں موڈرن خیالات کے ہم ہی ہیں لبرل ہیں کھلے ذہن کے اور دماغ کے اور دل کے مالک ہیں تو اب ہمیں ان سے یہ توقع ہے اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے اور میرا خیال ہے وہ کریں گے وہ میٹلرجی کے آپ جائے نا سائنس میں آکے جائیں ڈیفرنٹ میٹل بنائیں ایلائی بنائیں جس سے کہ پھر آپ وارفیر بنائیں گے دنیا کو جس کی ضرورت بھی ہے بجائے جو ایون سعودی عربی جائے جہاں تک میرا علمہ پاکستان سے ٹین ٹائمز بڑا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے وہ ظاہر وہ سارے کا سارا ایمپورٹ ایمپورٹڈ ہی ہے تو یہ چیزیں بھی یہاں بننے چاہیے باقی دوسری انڈسٹری بھی سارے کی ساری ہیں دیکھیں نا کروڈ آئل سے بجتر چیزیں بنا سکتے ہیں اس کی جو ویلی ایڈیشن ایفریکسنیشن انڈسٹری ہے وہ لگائی جائے ڈیفرنٹ جو ڈیمیسٹک جو ہے نا ڈیمیسٹک منفیکچرنگ سیکٹر سب کو میرا خیال ہے یہ نا ایم بی ایس جانا یہ پرموٹ بھی کریں گے انکرج بھی کریں گے اور ان کو بھرپور امدال بھی دیں گے فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس طرح جو سعودی کی سعودی عرب کی ان کی جو حکومت ہے نا شوڈ ناٹ ریمین جسٹ آن کروڈ آئل ڈیپینڈنٹ ان کی اکانومی نہیں رہنی چاہیے ان کا جو ہے نا جو جی ڈی پی ہے وہ میرا خیال ہے کہ میکسیموم ٹونٹی پرسنٹ رہنا چاہیے اور کروڈ آئل ایٹی پرسنٹ ان کو نون آئل انکم جنریشن بھی کرنی چاہیے اور مجھے بہت پوزیٹیو امید ہے کہ دیکھیں یہ ان کے لیے نا میرے خال میں ایم بی ایس کے لیے یہ جو سٹیپ انہوں نے کیا یہ ان کے لیے زیادہ مشکل تھے کیونکہ یہ جو انٹرٹینمنٹ کا یا جو لیبرل کر رہے ہیں وہ جو چیزیں نا نارمل جو کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کا جو تھا پبلک ریزنٹمنٹ اور اس کا جو کہہ لیں آپ بہت جو مذہبی زیادہ جو رکھنے والے روح جانا آتے ہیں میں اس کو تکین نہیں کھارا لیکن ایک سکول آف تھاٹ ہوتا ہے نا کہ یہ کرنا یہ کرنا سرچ سینٹر بنانا یونیورسٹری بنانا آپ ڈیفینس یونیورسٹری ہیں بنائیں وہاں تحقیق و نئے نئے آڈیا آپ نئی چیزیں خود ڈیویلپ کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں ایڈوکیٹ بھی کیا جائے ٹرین بھی کیا جائے اور جو ہے نا بیسٹ انڈسٹریل اور جو ہے نا وارفیر جو ہے نا پرودکس وہ بنائی جائیں دنیا کو بھی بیچی بھی جائیں اور مسلمان ملکوں کو بھی مہیا کی جائیں تینکیو بھر